Most Dangerous Animals in the World دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کتنے جانور پائے جاتے ہیں؟ تو یقینی طور پر ان کی صحیح تعداد بتانا مشکل ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ جانور مختلف اقسام کے ہوتے ہیں چھوٹے، بڑے، معصوم اور خطرناک بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی کیوٹ معلوم ہوتے ہیں جبکہ یہ کیوٹ دکھائی دینے والے جانور اتنے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے وبالجان بن جاتے ہیں جیسا کہ اپنی چمکدار سکن سے توجہ حاصل کرنے والا گولڈن پوائزن فراغ، بے ضرر معلوم ہونے والا فسلی کیڑا مینٹس یا پھر معصوم اور شرمیلہ دکھائی دینے والا کیوٹ سامنگ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہماری زمین پر کچھ اتنے خطرناک جانور بھی موجود ہیں جو انسان کو کاٹنے کے بعد دوسری ساس تک لینے کا موقع نہیں دیتے تو آج اس دلچسپ ویڈیو میں ہم چن چن کر دنیا کے خطرناک ترین جانور لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے پسینے ضرور چھوٹنے والے ہیں تو دیر کس بات کی ہے؟ بلا تاخیر چلتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کی جانب جائنٹ سینٹی پیڈ دوستوں کبھی نہ کبھی تو آپ کا سامنا سینٹی پیڈ جیسے خطرناک جانور سے ہوا ہوگا یہ جانور دیکھنے میں کافی کریپی ہوتا ہے مختلف فلاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جبکہ اردو میں اسے کن کھجورا بھی کہا جاتا ہے اب تک سینٹی پیڈ کی تین ہزار اقسام دریافت کی جا چکی ہیں اس جانور کی تیس ٹانگیں ہوتی ہیں جو اسے مزید خوفناک اور خطرناک بنا دیتی ہیں مگر تحقیقات کے مطابق انڈے سے باہر نکلتے وقت ان کی ٹانگوں کی تعداد آٹھ ہوتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ٹانگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے موسم بہار میں مادہ سینٹی پیٹ ساٹھ سے ایک سو اکیامن انڈے دیتی ہے اور ان کا مسکن نمدار جگہیں ہیں جیسا کہ واش روم وغیرہ ان کی عمر تین سے سات سال تک ہوتی ہے دوستوں یہ جانور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں اور مٹی کی نمدار تہہ میں رہنے کی وجہ سے یہ پودوں کی جڑوں کو بھی کھا جاتے ہیں ان کا شکار کرنے کا طریقہ بھی کافی حد تک خطرناک ہوتا ہے شکار کے جسم میں زہر انجیکٹ کر کے اسے پرالائز کر دیتے ہیں شکار بھاگنے کے قابل نہیں بچتا پھر اسے اپنی ٹانگوں میں دبوچ کر کھا جاتے ہیں دوستوں یہ جانور کافی حد تک زہریرہ ہوتا ہے مگر خوش قسمتی سے ان کا زہر خطرناک یا جان لیوہ نہیں ہوتا ویسے تو یہ انسانوں کو نہیں کاٹتا مگر خطرہ محسوس ہونے پر اپنے بچاؤ کے لیے حملہ کر دیتا ہے سینٹری پیٹ کا ڈنگ کافی دردناک ہوتا ہے اس کے ڈنگ سے شدید تکلیف ہوتی ہے اور متاثر جگہ سرخ ہو کر سوچ جاتی ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس جگہ کو فوراں ٹھنڈے پانی سے دھویا جائے یا پھر برف کی ٹکور کر لی جائے اس سے درد میں کافی کمی آ جاتی ہے بہرحال اس کا زہر انسانوں پر اثر نہیں کرتا ہاں بعض کیسز میں متاثرہ اشخاص کو سر درد اور متلی کی بھی شکایت ہو جاتی ہے دوستوں آٹھ انچ اس لمبے جانور کی رفتار بھی کافی تیز ہے محض یہ ایک سیکنڈ میں ایک اشاریہ تین فٹ کا فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بہرحال اس خوفناک جانور کو انیس سو اٹھائیس میں پہلی بار جنوبی مشرقی ایشیا کے ریت کے تالابوں میں دیکھا گیا تھا یہ جانور انتہائی زہریلے ہوتے ہیں مگر ان کا زہر انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتا گولڈن پوائزن فراغ دوستوں مینڈک کا تعلق ان جانوروں سے ہے جو وافر مقدار میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں یہ بے ضرر جانور انسان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے دنیا بھر میں مینڈکوں کی مختلف اقسام پاہی جاتی ہیں جن میں ایک قسم انتہائی خطرناک ہے کیونکہ مینڈک کی اس نسل کا شمار دنیا کے سب سے زہریلے جانوروں میں ہوتا ہے اس نسل کو گولڈن پوائزن فراغ کہتے ہیں اس مینڈک کا مسکرن کولمبیا کے برساتھی جنگلات ہیں اس زہریلے جانور کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا زہر سائنائٹ زہر سے بھی ہزار گنا زیادہ طاقتور ہے ایک ہی فراغ گولڈن پوائزن فراغ میں اتنا زہر موجود ہوتا ہے کہ وہ اس مقدار سے بیس ہزار چوہے اور پندرہ انسانوں کو موت کی نین سولا سکتا ہے یہ خطرناک زہریلے مینڈک دیکھنے میں کافی دلکش نظر آتے ہیں ان کی جلد مختلف اور تیز گہرے رنگوں کی ہوتی ہے جو کہ سامنے والے کے لیے ایک وارننگ سے کم نہیں تاکہ اسے دیکھتے ہی سامنے والا اپنا راستہ بدل لے بہرحال زہر ان مینڈکوں کے موں میں نہیں ہوتا بلکہ ان کا زہر ان کی جلد کے نیچے موجود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر یہ مینڈک کسی جاندار کو کٹ لے تو گھبرانے کی بات نہیں ہاں مگر اس مینڈک کو چھو لیا جائے تو یہ اپنی جلد سے زہر خارج کر کے اس جاندار کی باڈی میں بھی یہ زہر انجیکٹ کر دیتا ہے یہ زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگلے دس منٹ میں متاثر ہونے والے کو اگلے جہان پہنچا دیتا ہے بدقسمتی سے اس زہر کا کوئی علاج بھی موجود نہیں ایک تحقیق کے مطابق مینڈک خود اپنے اندر زہر نہیں رکھتا بلکہ زہریرے کیڑے مکوڑوں کو کھانے کے بعد ان کا زہر اپنے غدود میں جمع کر لیتا ہے بہرحال جو بھی ہو یہ مینڈک انسانوں اور دوسرے جانوروں کے لیے انتہائی خطرناک ہے کیاملیون دوستوں آپ نے وہ کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا جی ہاں دوستوں بدنامے زمانہ گرگٹ کو انگلیش زبان میں کیاملیون کہا جاتا ہے یہ وہ واحد جانور ہے جو بہت تیزی سے رنگ بدلنے کے لیے کافی مشہور ہے کافی غلط رائے گرگٹ کو لے کر اختیار کی گئی ہے کہ یہ خود کو چھپانے کے لیے رنگ بدلتا ہے حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں گرگٹ کے رنگ تبدیل کرنے کی دو وجوہات ہیں ایک تیمپریچر ریگولیشن جبکہ دوسری بڑی وجہ کمیونیکیشن ہے جب گرگٹ سرد ماحول میں ہوتا ہے تو اپنی باڈی کا رنگ ڈارک کر لیتا ہے جس سے اس کی باڈی کو زیادہ حرارت ملتی ہے جبکہ یہ اپنا رنگ اپنے پارٹنر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی بدلتا ہے یہ جانور بے ضرر ہے ویسے تو یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن اگر اسے خطرہ محسوس ہو جائے تو اپنے بچاؤ کے لیے کاٹ لیتا ہے جس سے کسی جاندار کو جانی نقصان تو نہیں ہوتا ہاں البتہ متاثر جاندار کے لیے اس کا کاٹنا دردناک ثابت ہوتا ہے پرینگ مانٹس دوستو مانٹس کو ہمیشہ ہی ایک چھوٹا سا بے ضرر کیڑا سمجھا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فصلی کیڑا ہے جو پتوں کو کھا کر اپنا گزر بسر کرتا ہے یقیناً اس فصلی کیڑے سے سب ہی واقف ہوں گے مگر جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس سے کم لوگ ہی واقف ہیں یہ سب زرنگ کا فصلی کیڑا صرف بے ضرر نظر آتا ہے قدرت نے اس جانور کو ایسے ایسے خطرناک ہتیار دیے ہوئے ہیں جو سام جیسے جانور کو بھی منٹوں میں ڈھیر کر سکتے ہیں یہ معمولی سا کیڑا خود سے دس گناہ بڑے جانور کا شکار بہت آسانی سے کر لیتا ہے کیونکہ اس کے دانت بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں یہ معمولی سا نظر آنے والا کیڑا اپنے شکار کے جسم کو ایسے کتر دیتا ہے جیسے چوہے کسی چیز کو کترتے ہیں اور یہ فصلی کیڑا سام ہی نہیں بلکہ پرندوں کے بچوں اور چوہے وغیرہ کا بھی ہشر نشر کر دیتا ہے بہرحال اس کیڑے کے خطرناک ہونے میں کوئی شک نہیں باکس جیلی فش دوستو جب بھی زہریلے جانوروں کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں سام اور بچوں جیسے جانور آتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں سمندر کی لہروں میں تیرنے والا ایک جانور ایسا بھی ہے جو اس حد تک زہریلہ ہے کہ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے وہ شخص محض دو منٹ میں ہی مر جاتا ہے جی ہاں تو بات کر رہے ہیں ہم باکس جیلی فش کی یہ زہریلہ جانور دکھنے میں جتنا کیوٹ لگتا ہے حقیقت میں اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے دوستو باکس جیلی فش سمندر کی تہ سے لے کر سطح سمندر تک موجود ہوتی ہے اس جیلی فش کی سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ اس میں دل دماغ ریڑ کی ہڈی اور خون جیسی چیزوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے یہ تقریباً تیس سنٹی میٹر لمبی ہوتی ہے جبکہ ان کے ٹینٹیکلز کی لمبائی تین سنٹی میٹر ہوتی ہے باکس جیلی فش کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اسے دیکھ پانا مشکل ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ اگر کوئی جاندار انجانے میں اس کے ٹینٹیکلز کو چھو لے تو یہ اپنے ٹینٹیکلز سے ایک خاص قسم کا مادہ شکار کے جسم میں انجیکٹ کر دیتی ہے یہ مادہ باڈی کے سیلز میں وول بنا دیتا ہے جو جاندار کے دل کی دھڑکن بن کر دیتے ہیں یوں اس جاندار کی چند سیکنڈز میں ہی موت واقع ہو جاتی ہے جیلی فش زیادہ تر آسٹریلیا چپین انڈونیشیا اور فلیپائن کے سمندروں میں پائی جاتی ہے بہرحال جو بھی ہے باکس جیلی فش کو سمندر کا زہریلا ترین جانور کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا منک دوستو منک جیسے جانور کو دیکھتے ہی پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یہ چھوٹا سا کتنا کیوٹ جانور ہے مگر یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جانور دیکھنے میں جتنا کیوٹ لگتا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے اس جانور سے متعلق مشہور ہے کہ یہ اپنے شکار کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس سے پیٹ پو جانا کر لے مزید اس جانور کا شمار دنیا کے چالاک جانوروں میں بھی ہوتا ہے یعنی ہنٹنگ سکلز کے ساتھ ساتھ سمارٹنیس بھی اس کا خاصہ ہے منک ویسل سے کافی مشابہت رکھتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ویسل کی ہی نسل سے ہے یہ جانور زیادہ تر امریکہ اور یورپ میں پایا جاتا ہے یہ جانور کچھ اس لیے بھی خطرناک ہے کہ یہ چھوٹے موٹے جانوروں پر ہاتھ نہیں ڈالتا بلکہ اس کا شکار اس کے اپنے وجود سے کہیں بڑا ہوتا ہے منک کا شکار کرنے کا طریقہ بھی کافی بے رحمانہ ہے یہ اپنے شکار کی پیٹ پر چڑھ کر اسے کاٹتا ہے جب تک شکار مرنا جائے اس کی جان نہیں چھوڑتا بہرحال منک کو دنیا کے خطرناک جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے دوستوں آپ سب نے ہی مینڈک کو کئی بار دیکھا ہوگا لیکن جن مینڈکوں کو آپ نے دیکھا ہے وہ عام پائے جانے والے مینڈک ہے مگر جس مینڈک کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ کا سامنا اس سے نہیں ہوا تو آپ یقیناً بہت خوش بسمت ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بلو رنگڈ فراغ کی یہ مینڈک دیکھنے میں انتہائی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں نئی جلد پر گہرے نیلے دھبے ان کی دلکشی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں مگر کیا ہو اگر یہی خوبصورت دھبے زہریلے ہوں جی ہاں دوستوں اس مینڈک کی جلد کافی زہریلی ہوتی ہے اس مینڈک کا سائز صرف دو اشاریہ پانچ سے تین اشاریہ پانچ انچ ہے اسے بلو پوئیزن فراغ بھی کہا جاتا ہے یہ فراغ جنوبی امریکہ اور شمالی برازیل کے جنگلوں میں ہی پایا جاتا ہے عموماً ان کی عمر چار سے چھ سال تک ہی ہوتی ہے بہرحال یہ مینڈک اس قدر زہریلے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جنگل میں رہنے والے لوگ ان کے زہر کو تیروں پر لگا کر بندروں اور دیگر چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے تھے ایک تحقیق کے مطابق اس مینڈک میں دو سو مائکرو گرام زہر موجود ہوتا ہے جو کہ دو سو لوگوں کی آسانی سے جان لے سکتا ہے جبکہ ایک انسان کو مارنے کے لیے اس کے زہر کی صرف دو مائکرو گرام ہی کافی ہوتے ہیں اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس کا زہر اس قدر تیز ہوتا ہے کہ انسانی دل اور عصابی نظام کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف چند منٹوں میں ہی انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے دوستو دنیا کا سب سے مہنگا زہر بچیوں کی ایک قسم پھر اس کونکو سٹیڈس میں پایا جاتا ہے اس بچو کو ہی ڈچ سٹاکر یا جان لینے والا بچو بھی کہتے ہیں اگر یہ بچو کسی شخص کو کاٹ لے یا اس بچو کے زہر کا نشانہ بن گیا تو پھر زندہ بچنا نہایت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ اس بچو کا زہر دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا ہے دوستو اس بچو کا تعلق بچووں کے خاندان بوت آئی ڈی سے ہے جبکہ اسے اسرائیلی اور فلسطینی بچو بھی کہا جاتا ہے دوستو اس بچو کو خطرناک ترین بچو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ کہلیورس کوانٹو سٹیڈس نامی زہر اس کی دم پر موجود پانچ حصوں میں پایا جاتا ہے اور یہ بچو اپنے قیمتی زہر کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے اور اس کے ایک لیٹر زہر کی قیمت تقریباً تس اشاریہ پانچ ملین ڈالرز ہے خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ اس بچو کا زہر بہت کارامت بھی ہوتا ہے اس زہر سے انسانی آزا کو محفوظ رکھنے کی عدویات بنائی جاتی ہیں بلیک مامبا دوستو سامب کو خوف کی علامت اور خطرے کی گھنٹی سمجھا جاتا ہے حالانکہ زیادہ تر سامب شرمیلی طبیعت کے ہوتے ہیں اور یہ کسی پر بھی حملہ کرنے سے گریز کرتے ہیں ہاں مگر خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے ضرور حملہ کر دیتے ہیں جبکہ کئی سامب ایگریسیو بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں مگر جس سامب کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے غسیلہ سامب ہے جی ہاں دوستوں اسے دنیا بلیک مامبا کے نام سے جانتی ہے بلیک مامبا زمین کا تیز ترین سامب ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ سامب بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑتا ہے بلیک مامبا کنگ کوبرہ کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے لمبا سامب ہے یہ سامب اپنے بڑے سائز تیز رفتاری اور انتہائی طاقتور زہر کی وجہ سے دنیا کے خطرناک ترین سامبوں میں سے ایک ہے اس کا مو اپنی اندرونی جانب سے سیاہ رنگت کا ہوتا ہے اسی بنا پر اسے بلیک مامبا کہتے ہیں دو سے ڈھائی میٹر لمبا یہ سامب ہمیشہ غصے میں ہی رہتا ہے اسے چھیڑنا مانو اپنی موت کو خود دعوت دینے کے برابر ہے یہ سامب برریازم افریقہ میں پایا جاتا ہے بلیک مامبا چھوٹے جانوروں اور مچلیوں کے ساتھ ساتھ دوسرے سامبوں کو بھی نکل لیتا ہے اس سامب کو اکثر انسانوں کا پیچھا کر کے اس پر حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اور اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو طبیعی امداد نہ ملنے پر اس انسان کی محض بیس منٹ میں ہی موت واقع ہو جاتی ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر اپنے شکار کو دس بارہ بار ڈھستا ہے اس کا زہر اتنا طاقتور ہے کہ اس کا وینم صرف ایک میلی گرام ہی کسی انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے جبکہ ایک حملے میں یہ سامب چار سو میلی گرام تک زہر انسان میں داخل کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے اس کا زہر انسان کے دل اور عصابی نظام کو مفلوچ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بلیک مامبا کے ڈر سے زیادہ تر لوگ مر جاتے ہیں بہرحال بلیک مامبا کو دنیا کا خطرناک ترین سامب کہنا غلط نہ ہوگا